بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یوسف رضا گلانی ایک بہت بڑا انہوں نے اپسٹ کر دیا اور جیت گئے آج ہم آپ کو آگے آنے والے چند دنوں اور ہفتوں میں ہونے والی ایکسپیکٹڈ بہت بڑی خبر کی طرف ہم آپ کو لے کے جائیں گے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے اور ایکسپیکٹڈ اس لیے ہے کہ اس کے لیے کہیں کہیں تیاری بھی موجود ہے اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایسا ہوگا اور آگے اس کو آگے کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور چارہ بھی کوئی نہیں رہا کیونکہ اگر اس وقت خود پری ایمٹ اس کو کر کے پاکستان نہیں کرتا تو پھر کوئی اور کرے گا اس کو آگے اور گیم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی یہ سب چیز جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر ایک دفعہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پانچ منٹ میں بیکڈروپ بتاؤں اور پھر میں آپ کو اس کی خبر بتاؤں گا کہ خبر اصل میں ہے کیا پاکستان کو اب اس وقت میں نے آج کسی سے بات کی کہ امریکہ کا کیا خیال ہے اس بارے میں یا ویسٹ کا کیا خیال ہے ان الیکشن کے بارے میں کہ رگ ہوئے ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ سیپیک رول بیک کر دیں تو ظاہر ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں جس سے پاکستان سٹریس ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جو انہوں نے کھولی تو اس الیکشن کے رگ ہونے سے دیل بھی مور ہیپی اسی طرح انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جتنے دن فیٹف کا اجلاس ہوتا رہا اتنے دن بلوچ مسنگ پرسنز کے عورتوں کو اور ان کو لے کے کچھ پرومیننٹ جنرلسٹ جو ہیں یہاں پر ڈی چاک میں بیٹھے رہے جنرلسٹ لے کے بیٹھے رہے ایک میڈی آرگنیزیشن کے قریب لا کے اور وہ ان جنرلسٹوں کو سب جانتے بیٹھے رہے اور پاکستان کو بلیک میل کرتے رہے اس کی اوپر اور ان میں سے کچھ مسنگ پرسن ایسے تھے جو پہلے ٹیررسٹ اٹیکس میں اٹیکس میں مارے گئے یعنی کہ وہ انہیں اسٹیبلشمنٹ نے نہیں تھا اٹھایا ہوا خود ٹریننگ کرنے بلکہ ملک کے خلاف کام کر رہے تھے بٹ دے ور مسنگ دے ور سکورنگ اگینس دی اگینس دی سٹیٹ تو میں نے پھر وہ بات چیت کرنے ہوئی اور سمجھ نہیں شروع کی اور انہوں نے مجھے ایک دانش ورنے کو چیزیں سمجھائی انہوں نے کہا یہ جو نیا نیو ورڈ آرڈر بن رہا ہے جو ہنری کیسنجر نے بھی کہا اس میں پاکستان کو پلیس کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ جو کوارڈ ہے اور اس کے بعد یہ جو انڈو پیسیفک ہے اس کے اندر رکھا گیا اور انڈیا کو اس کا لیڈر بنایا گیا اب اس کے لیے ضروری تھا کہ سٹیٹ آف پاکستان کی جو ٹون ہے اسے سوفن اپ کیا جائے اور اس کے لیے دو سطح کے اوپر بلکہ تین سطح کے اوپر انیشیٹیو لیے گئے ایک تو یہ ٹیررزم کا جو انیشیٹیو ہے یہ بھی فورن ایجنسیز کا کیا ذارہ تھا جیسے دائش کا سیریہ میں ہوا پھر اس کے بعد جو کونسٹیچوشنل امینڈمنٹس اور وغیرہ آگے یہاں پہ کروائی گئی جسے فیڈریشن وی کوئی اور اتھنک بنیادوں پہ جو صوبے ہیں وہ طاقتور ہوئے وہ اور پھر اس کے ساتھ سیول سوسائیٹی تاکہ فیملی کے سٹرکچر کو ہٹ کیا جائے اور فیملی کو تاکہ سیول انڈریسٹ کیا جائے اور آئی ایم ایف اور پھر آگے ایکانومی کا وہ سلسلہ تو ہے ہی ہے اور پاکستان نے بڑی کوشش کے بعد وہ کونفیڈنس گین کیا کہ انہوں نے ٹیررزم کے خلاف زربیزم کیا اور کائنیٹک آپریشن کر کے اس کو ختم کر لیا اب وہ ظاہرہ رول بیک ہو گیا اور دوبارہ وہ ہو دی سکتا اس سٹیج پہ جو ہے ٹیررزم جیسے وزیرستان میں بڑی بڑی ہیوڈ میل میل لمبی انڈر گراؤنڈ فیسیلٹیز تھی ہیں جہاں کمیونکیشن نیٹ ورک پکڑا گیا بم بنتے تھے لوگ تیار ہوتے تھے فیدائین اور ایک سٹیج پہ تالیبان کو تحریک تالیبان کہنا شروع کر دیا یعنی کہ ایک نیریٹیو ہے ان کا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نیریٹیو جو ہے اس کا اس کو آگے لے کے چلیں لوگ کہتے تھے ہم غلط ہیں کہ وہ غلط ہیں ان کا دفتر ان سے بات کرنی چاہیے پھر ایک واقعہ ہوا جسے اے پی سی کہتے ہیں آرمی پبلک سکول اور پھر نیشن ساری اس کے پیچھے ہوگی کہ نہیں یہ غلط ہیں اور اس وقت سٹریٹ میں وہ سپورٹ ملی اور اس کو ان کے خلاف ایکشن کیا گیا دوسری سٹیج کے اوپر اب اگر آپ نے قانون کی حکومت قائم کرنی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے عدالتوں نے فیصلے کرنے اور آگے چلانا ہے اور کوٹس نے سپیریٹ جوڈیشری نے اس کو آگے چلانا ہے یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے یوسف رزا گلانی والا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے ہسٹری میں کانسٹیچوشنل ہسٹری آف پاکستان میں یہ ہوا یہ ہے کہ وہ پیسہ ہم نے وہ ویڈیو دیکھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو ترقیاتی پروگرام بھی دیں گے دس دس کروڑ کے جس میں سے آدھے پیسے تو آپ کے ہوں گے یعنی کہ وہ آدھے پیسے ترقیاتی جو ہے پی ایس ڈی پی کے وہ کہاں سے آئے وہ اٹھارمی ہمیں ایٹینتھ کانسٹیچوشنل امینڈمنٹ کی وجہ سے صوبوں کے پاس چلے گئے اور بجائے صوبے ان کو ترقی پہ لگانے کے لیے ہورس ٹریڈنگ اس سے کر رہے ہیں وزیر اللہ ہاؤس سے اور اس کو آگے چلائے گئے اب یہ آگے اس کو چلائے جا رہا ہے یعنی کہ غریب لوگوں سے پیسہ کٹھا کر کے اوپر لائے جائے ملک میں صوبوں کو وہاں سے دے دیا جائے اور صوبے وزیر اللہ اس میں اس کو کٹھا کر کے اپنے آپ آگے لوٹ مار کا سلسلہ پیسہ اوپر آئے کٹھا ہو باہر جائے جداتیں یعنی کہ ایک طرح سے اس ملک کو دھیمک لگ گئی وہ جو عمر بیل جسے کہتے ہیں کسکیوٹا ایک پیلے رنگ کی درختوں پر بیل ڈال دو تو ہرہ بھرہ درخت کچھ دیر کے بعد سوک جاتا ہے اور اردگرد وہ درخت کے اردگرد پیلی بیل ہوتی ہے یہ وہ سسٹم ایک طرح کا جو ہے وہ آگے چل گیا کل ہوا کیا ہے کل انہوں نے بتا کے کہ ہم آ رہے ہیں پہلے ٹریسر بولٹ فائر کیا ہے یوسف رزا گلانی چیئرمن انشاءاللہ آگے جا کے اور پھر کل الیکشن انہوں نے جیت لیا اور لوگوں نے ووٹ دی ہیں ان کو سارے ہم سترہ ووٹ جو کہتے ہیں جن میں سے دس ووٹ ان کو ڈلیں اور سات ووٹ ضائع ہوئے وہ سارے کے سارے انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے اس طرف چلے کہ آمر لیاقت نے وزیراعظم کو کہا تھا کہ میں اپنی مرضی سے دوں گا ووٹ دینے کے لیے اور اسی طرح راجہ پرویز اشرف نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ جو ڈسک بجاتے رہیں گے لیکن ووٹ ہمیں دیں گے کیونکہ یہ جو ہے ایڈوانس پکڑ چکے ہیں اور ایٹ وز ویری کلیر ہو اندن ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس کے بعد ہم جب دوبارہ آئیں گے تو آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور آگے ہونے والا کیا ہے امیجیٹلی بہت دور نہیں اگلے چند دفتوں میں ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 تو یہ ہے وہ سلسلہ اب ایک قسم کے ٹیررزم کو ہم ختم کر چکے ہیں یہ بھی ٹیررزم ہے اس کے بارے میں ایک سٹڈی آ چکی ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم پاکستان میں الیکشن اور سارا اتنا ایکسپینسیو ہو گیا ہے کہ سٹیٹ سروائیو نہیں کر سکتی اس پہ اور مطلب اربوں روپے اس پہ خرچ ہوئے ہیں اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ لاہور میں جب علیم خان والا الیکشن تھا جو آیاز صادق کے خلاف تھا اس میں بھی کہتے ہیں اربوں روپے لگے خرچ ہوئے تو اگر یہ اس سٹڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر پانچ سال کے بعد پاکستان کے الیکشن پہ ایک پورے بجٹ کے جتنا پیسہ خرچ ہو جاتے ہیں ایک پورے بجٹ کے جتنا یعنی کہ ایک سال اپسنٹ ہو جاتا ہے پورا سب کچھ اتنا پیسہ لگتا ہے اب یہ وہ پیسہ ہے جو آرڈنری کرپشن سے آ نہیں سکتا اور پھر ڈیولپمنٹ کا جو تھا وہ آپ لوٹتے رہیں تو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہوں گے نہیں تو کرپشن سے ان سے یہ اپنے اوپر سے ملائی اتار نہیں ہوتی ہے نی کریم وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس ریپورٹ میں یہ ایک آ گیا تھا کہ پاکستان میں دوبارہ ٹیررزم شروع ہو جائے گا اگر اس کرپشن کا اس کا کوئی حل اس کی وجہ یہ ہے کہ دوبارہ جو پارٹیز ہیں وہ پھر بھتہ لے کے اور اغواب رہتاوان اور وہی کام شروع ہو جائے گا دوبارہ کیونکہ لوگ اپنی جداتیں بیچ کے کیونکہ ابھی تو چوری ہے پھر گن پوائنٹ پہ اور وہ ظاہرہ ٹیررزم ہوتا ہے جسے کہنے کے لیے تو ضروری ہے کہ اس سسٹم کو چینج کیا جائے کرنے کے لیے اب یہ کل ہم نے یہ دیکھ لیا کل یہ جو ہوئی ہے یہ ایک طرح کی دہشتگردی ہوئی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آ کے انہوں نے ایک ووٹنگ کو اور میں دہشتگردی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فوضی ارشد اگر آپ تصویر دکھائیں میں نہیں جانتا فوضی ارشد کون ہے فوضی ارشد جیت گئی ہے اور تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ جیت گئی ہیں خیبر پختون خواب میں جتنے ووٹ تھے اس سے دو زیادہ ووٹ ملے ہیں پی ٹی آئی کو اور باقی ملک میں بھی کچھ نہیں ہوا جہاں پہ ٹیررسٹ اٹیک ہونا تھا وہاں پہ ہوا ہے اب آگے اس کے بعد یہ ہے کہ جو کائنیٹک آپریشن تھا وہ ہو گیا وہ ہے لیگل آپریشن جو ہے اب وہ کوٹس نے کرنا ہے اور کوٹس نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو الیکشن کمیشن کو بلائیں اور پوچھیں کہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا پہلے دن وہ رات ساری جاگتے رہے اور کل الیکشن کمیشن پانچ بجی بند تھا بندہ ہی کوئی نہیں تھا وہاں پہ کہ جا کے یہ ان سے بات کریں کہ کیا ہوا اور سپریم کورٹ نے کہا بھی کہ ٹرانسپیرنٹ ہونا انہوں نے اس کو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا لہٰذا ایک تو یہ چھوٹی موٹی ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ لگتا یہ ہے اب میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں حتمی دینا چاہتا کہ لگتا یہ ہے کہ کونسٹیچوشنل پرویجنز جو ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں گراؤنڈ لیول کی اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اجسٹس ڈسپنس کرانے میں کیا ایک نیا آئینی معاہدہ چاہیے نیو کونسٹیچوشنل فریم ورک چاہیے پاکستان کو جنرل مشرف کے دور میں اٹھ وز اگولڈن اپورچونٹی لیکن جنرل مشرف نے اپنا فائدہ دیکھا کہ میں اب لیگل آئیز ہو کے پریزیڈنٹ بن جاؤں گا پہلے تین سال کے بعد اور لیگل فریم ورک آرڈر جو کیا گیا اس میں وہ ساری چیزیں کر دی گئیں جو پہلے تین سال بہت اچھے تھے بہت باقی پھر اس کے بعد ساری وہ چیزیں انہوں نے کر دی جو پولیٹیشنز کو کہتے ہیں کہ نہ کریں ناویز ڈی اپورچونٹی کہ پاکستان کائنیٹک آپریشن جو ہے وہ جیت چک ہے ٹیروریزم کا انٹرنیشنل انوائرمنٹ فیوریبل ہے امریکہ وانٹس ٹو یو ایس جو ہے چاہتا ہے کہ پاکستان کو ونوور کرے جو بائیڈن آنے کے بعد کیونکہ چائنہ رشیہ اور امریکہ کی جو ٹرائنگل تھا جس ٹرائنگل کو چائنیز اور رشیانز کوپریشن کے ذریعے سوویڈ یونین کو توڑا تھا جس کے تحت انہوں نے وہ کوپریشن دوبارہ چاہتے ہیں اور روس کو سمجھتے ہیں کہ روس ہتھیاروں میں بہت آگیا ہمیں کبھی نہیں کبھی روس مارے گا اور اس وجہ سے بھی کہ نوٹو کی پولنڈ میں انہوں نے وارسہ میں ڈیپلائیمنٹ کی ہوئی ہے زیادہ جہاں پہ کبھی ایشویس کیمپ تھا ہٹلر کے دور میں اور انہوں نے بھی بلیک سی میں کریمیا میں کی ہوئی ہے وہاں پہ اور اسی طرح سیریا میں وہ جو اپنے ہائپر سونک میزائل اور جو نیو یورک میں بڑی جلدی پہنچنے کا تو رشیہ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنیٹک دشمن ہے ملائن ہے اور چائنہ کو ٹریڈ رائیول سمجھتے ہیں تو ٹریڈ رائیولری میں ٹریڈ بزنس چلے گا تو رشیہ کے خلاف وہ چائنہ کو کچھ نیوٹرلائز کر کے چاہتے ہیں کہ یوز کریں تو پاکستان کے لیے فیوریبل انوائرمنٹ ہے اس لیے انٹرنیشنل بھی کائنیٹک آپریشن ہم جیت چکے ہیں ایکانومی ایک دفعہ پھر کسی حد تک سٹیبل ہے this is the time کہ کانسٹیچوشنل آپریشن جو ہے وہ شاید ہو اور کس طرح ہو سکتا ہے میں قانون کا ایکسپرٹ نہیں ہوں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آرڈر کرے کہ ریفرینڈم آرڈر کر دے کہ ریفرینڈم کروایا جائے کہ نیا آئین چاہیے یا نہیں چاہیے اور اگر وہ کہیں چاہیے تو بجائے نئے الیکشن ہونے کے جس میں پارلیمنٹیرینز آئیں کانسٹیچوئنٹ آئین ساز نمائندے جو ہیں وہ چونے جائیں اور وہ کانسٹیچوشنل جو اسیملی چونے جائے اور وہ نیا آئین بنائے دو مہینے میں دس مہینے میں سال میں دو سال میں تین مہینے میں جتنے ٹائم میں مجھے نہیں پتا اور اس دوران ایک ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلے آگے مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید چیز اب یہ چیز ہونے کب تک ہو سکتی ہے کب تک پوسیبل ہے کہ یہ چیز میرے خیال میں مئی جون سے پہلے پہلے کیونکہ نئے بجٹ سے پہلے پہلے یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو جائے یہ وہ امکانات ہیں جس کے بارے میں کیونکہ یہ جو کل ہوئے یہ تقریباً اے پی سی کے آرمی پبلک سکول کی طرح کا واقعہ ہوئے لیگل ہماری اس کے اندر اگر دیکھا جائے کہ ایک اوپنلی انہوں نے کہا ہے کہ ہاں میں نے ووٹ مانگے اس کے بیٹھے نے اوپنلی پیسے دیئے آپ اس کی کائٹ بنا دیں اس کا پھول بنا دیں اس کی پتھنک بنا دیں اس کا کبوتر بنا انہوں نے وہ جا کیا سارا ووٹ نہیں ڈالے پھر پارٹی کے اندر سے لوگ توڑے کسی نے وہ امکم کا وہ کہہ رہا ہے مہنگا ہے وہ سستا ہے سعود پنجاب سے لوگوں نے ووٹ ضائع کیے اور وہ کہہ رہی ہے باہر جا کے وہ ایک کل زرتاج گل نے کہا باہر جا کے کہ پرائیم نیسٹر نے بھی اس طرح کیے پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا کرنے تاکہ نیریٹیو کی اوپر کانٹریبیوٹ بھی اس میں جس میں دوسری پارٹی کہہ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری تھا شاید اسٹیبلشمنٹ اسی لیے نیوٹرلائز ہوئی ہے پوری طرح کہ ٹھیک ہے دیکھ لیں اب اور نیشن نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ جیت رہی ہے اور عام آدمی جو ہے اگر جا کے انہیں کہا جائے کہ یہ ایسے ہے نو لیٹس گیٹ اٹ اوور تو شاید لگتا ہے کہ اسی طرح کی نیشن کے پاس سے سپورٹ ملے جیسی آرمی پبلک سکول کے بعد ملی تھی کہ لوگوں نے کہا تھا اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر ایون کیر ٹیکر گورمنٹ تھوڑا سا ٹھیک کام کرے تو لوگوں کی سپورٹ آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال میں دیتا ہوں مہین قریشی کی مہین قریشی کو بڑی سپورٹ لوگ کہتے تھے کہ اس کو پکا پرائم نیسٹر رہنا دے تو دیکھیں ساری آنکھیں اب ہیں عمران خان پہ اس کے لیے عمران خان کو بڑا بورڈ ہونا پڑے گا اپنے کیریئر کو ایک دفعہ پھر رسک کرنا پڑے گا یہ وہ رسک ہے جو ضرب عزب کے دوران ایک آرمی چیف نے لیا جو یہ وہ ہے جو جنرل کیانی کے دور میں تیار تھا لیکن یہ آپریشن کیا نہیں گیا اور ایک اور آنے والے اور ظاہر ہے سپورٹ ان کو ملی اے پی سیز آرمی پبلک سکول کے واقعے تھے یہ کل والے واقعے سے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی اب وہ سپورٹ حاصل ہو گئی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس کو آگے چلائیں گے let's hope for the best آج تک کے لیے اتنی میں ہوں تائر ہنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہمارا انیلیسز ٹائم پہ پہنچتا رہے ہیں اللہ حافظ